چیف جسٹس سردار شمیم شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات کرکی کے کیس پر سمات آج اعتصاب عدالت میں ہوگی میپ کی طرف سے علی عمران کی جائدات رپورٹ عدالت میں پیش کی جا چکی ہے عدالت نے علی عمران کی جائدات کرکی کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے پروڈکشن آرڈر کے اجراح کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز زلاحی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجب اشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین میا اسلم اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لیگ نون کے وارس قلوب ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے باویہ عظم رکن ہوں گے پی پی ایک سو اور سٹ کی ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھیچا تانی آپسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگ یوم ادوار رانہ خالد کی ناکامی کی وجہ قرار پی ٹیا پارٹی رہنماؤ کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبائلز کیا الیکشن میں ناکامی کے سواب جاننے کے لیے قائل کمیٹی نے پارٹی قیادت کو وجوہات سے آگاہ کیا پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے دیوٹی پارٹ لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نیب بیوٹی پارلر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاست دانوں حکمرانوں اور بیروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو ساف کیا جا رہا ہے سبائی وزیر اطلاعات کی پھر مخالفین کو للکار بولے بیوٹی پارلر باہر سے چہرے ساف کرتے ہیں نیب اندر سے ساف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلوم میں امانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاز الحسن چوہان کی الحمرہ میں گفتگو عربوں روپے کے فنڈز کہا کہا خرچ کیے بلدیا عزمہ نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے رما سال ایک عرب اکانوے کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تکمینہ لگایا گیا فنانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بلدیات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیمیں میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود بلدیات نے روپ دی بلدیا عزمہ کا موقف پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے زابطگیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجہ بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیرعالہ سیکٹری ایٹ نے رپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئید پنجاب حکومت نے نیا حکم نامات جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شاہ لم مارکٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات مسمار کر دی جائیں گی وال سٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے لڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی تلب لڈی اے کے شعبہ سٹیک مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی گئی سوائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند مرائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے قدانہ خاصتہ جانی نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل دور تندی شیشے کے مانجے کو کرے گا کون کنٹرول کلچ تار سے متوقع بجلی کے تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی کیا جان نیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیئرمن امران خان سے تحال اجازت نہیں لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشورہ مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلاح الدین کو امران خان سے اجازت لینے کا ٹازک دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائز سامنے نہیں آئی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالفت کی سابق وزیرعالہ شباز شریف نے بسند منانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کارٹ فلائنگ ہر ایونڈ کی اجازت ہے دھاتی دور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی کی شکایات موصول ہوتی ہے عاصف حاشمی کے خلاف پلوٹوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ غیر قانونی سرمایہ کاری مقدمات اعتصاب عدالت میں سابق چیئرمین مطرو کا وقف املاک بورٹ کی آج پیشی عاصف حاشمی دیگر ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شو بیس سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات میں شرکت کی شو بیس میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئرز کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو اداکارا میرا کا گھر جا کر اداکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارٹ کا مفوں پتہ ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئیت جانے والے میاں بیوی کو سپری دستاویزات کے باوجود آف لوٹ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی عالی حکام سے نوٹس کی اپیر بڑی گیارویں شریف کی مراسبت سے پیر سید محمد زیاؤدین القادری الگلانی البغدادی کے مریدین کا جلوس قیادت صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اور انٹرنیشنل اوپن ہوکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ 11 ازبکستان کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلے گا